ایک بہت بڑا شو اوارڈ شو یہ ایونٹ ہو چکا ہے یہاں پر شہناز نے شرکت کی ہے اور اب یہاں سے کچھ ایسی اپ ڈیٹ آ رہی ہیں جنہیں جان کر سچ مچ آپ بھی چوک جانے والے ہیں کیا ہوا ہے خاص پوری بات بتائیں گے آپ کو اپنی اس ویڈیو میں تو پلیز ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے شہناز گل جس ایونٹ میں پہنچتی ہے نا بس وہاں کی جان بن جاتی ہے کئی بڑے بڑے سیلیبرٹیز آ کر ان سے ملاقات کرتے ہیں ان کے ساتھ پکچرز کلیک کراتے ہیں اور اگر فینس وہاں پر پہنچ جائے تو پھر تو بھائی کہنا ہی کیا سیکیورٹی کو ڈبل ٹریبل کرنا پڑتا ہے تاکہ شہناز گل کو کوئی پرابلم نہ ہو تو یہ ساری چیزیں ہیں ایونٹ بہت اچھا رہا ایک بہت بڑا آوارڈ شو رہا جس میں شہناز گل کو بھی ایک بہت بڑے آوارڈ سے نوازا گیا یہ ساری باتیں تو آپ جانتے ہیں ہم نے بھی اسے لے کر کئی ساری ویڈیوز پوسٹ کی ہیں اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو ہمارے چینل پر جا کر شک آؤٹ ضرور کیجئے بہت زیادہ آپ انجوائے کریں گے لیکن کچھ اپ ڈیٹ اور کچھ پکچرز ایسی وائرل ہو رہی ہیں جس سے فینس کو کچھ باتوں کا احساس ہو رہا ہے یا پھر کرایا جا رہا ہے ایسا آپ نے بہت سارے نیوز چینلز کو کہتے سن لیا ہوگا کہ شہناز وہاں پر پہنچی تو نیپو کڈز نے ان کا مزاک اڑایا یا پھر انہیں کمفرٹیبل فیل نہیں کر آیا یا پھر ان سے بات نہیں کی یا پھر ان سے جیلس فیل کرا تو نیپو کڈز ہیں فرنٹ روپر اور وہیں شہناز گل بیٹھی ہوئی ہیں نیپو کڈز ان دہ سینس کہ یہاں پر جانوی کپور ہے شدہ کپور ہے انہیں پانڈے ہیں یہ سب بیٹھے ساتھ میں ہے شہناز گل تو کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہاں پر یہ سب ہی لوگ شہناز سے بہت زیادہ جیلس فیل کر رہے ہیں تو پکچرز کو دیکھ کر کوئی اس طرح سے ججمنٹل ہو جائے تو ان کا تو کچھ نہیں کیا جا سکتا یہ صرف اور صرف نیگٹیوٹی فیلانے کی باتیں ہیں لیکن سامنے سچائی کچھ اور ہی طریقے سے آئی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں انہیں پانڈے کو بھی ایک اوارڈ سے نوازا گیا اور انہوں نے اپنی سپیچ میں شہناز گل کا نام لیا یہاں پر وہ ہس رہی تھی خوش تھی اور انہوں نے کہا کہ میں تو اپنی سپیچ بھول چکی ہوں کیونکہ شردہ کپور اور شہناز گل جو سامنے ہی بیٹھے ہیں وہ مجھے ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں اور جس طرح سے ہستے ہوئے انہوں نے اپنی سپیچ میں شہناز کا نام لیا شہناز کی بھی تھہاکے دار آواز ہسنے کی آواز سنائی دی اس ویڈیو میں تو بھائی کہاں سے ایسا لگتا ہے کہ یہ سب لوگ شہناز سے جیلس فیل کر رہے ہیں یا شہناز سے جل رہے ہیں ہاں ایک کامپیٹیشن والی فیلنگ ضرور آتی ہوگی کہ شہناز بہت آگے بڑھ رہی ہیں یہ لوگ شاید اتنا نہیں بڑھ پائے لیکن اس پاس سے جیلن ہونا یا جیلس فیل کرنا کہیں نہ کہیں صحیح نہیں لگتا ہے اور ایسا ہے بھی نہیں کیونکہ کوئی بھی باتیں وہاں پہ سنائی نہیں دی رہی صرف جیسچر سے آپ اس طرح سے جج کسی کو نہیں کر سکتے کیونکہ جیلس ورڈ بہت سٹرونگ ورڈ ہے یہ چیزیں ہم بگ بوس 13 میں فیس کر چکے ہیں جب شہناز کو اس طرح سے بولا جاتا تھا ٹیک دیا جاتا تھا تو بہت برا لگتا تھا خوش شہناز کو بھی اور ہم سب فینس کو بھی اور اب اس طرح کے ٹیکز ہم دوسروں کو کیوں دے جب ہم اس کے پین سمجھ سکتے ہیں کہ اس سے بہت زیادہ درد ہوتا ہے اور اس طرح سے نیگٹیویٹی اور زیادہ بڑھتی ہے اور اس نیگٹیویٹی سے کہیں نہ کہیں شہناز کو ہی نقصان پہنچتا ہے فینس کے بیچ ایسی باتیں ہوتی ہیں تو وہ باتیں میڈیا تک بھی پہنچ جاتی ہیں اور شہناز کو بھی ان باتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے اور ٹاکسک فینس کا بھی ٹیگ فینس کو مل جاتا ہے تو اس طرح کی نیگٹیویٹی میں نہ پڑھیں اور نہ ہی اس نیگٹیویٹی کو آگے بڑھنے دیں بس سپورٹ کیجئے پوزیٹیو بنے رہی ہے شہناز آگے بڑھتی رہیں اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتے ہیں ویل گائز اس بارے میں آپ کا کیا ہے کہنا اور انانیا پانڈے نے جس طرح سے سپیچ میں شدہ کپور اور شہناز کے ساتھ مستی مزاق کیا آپ اس پر کیا کہنا چاہیں گے کمنٹ میں آ کر ہمیں ضرور بتائیں ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کا لائک کر کے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے چینل ضرور سبسکرائب کر دیجئے ہر لیٹسٹ اپ ڈیٹ پانے کے لیے تھانکس فور وچنگ گائز